اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آپ سب کو ہمارے چھوٹے ایسے یوٹیوب چینل میوچول اکیڈمی پہ خوش آمدید امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر سکس ہے تو پہلے لیکچر میں ہم نے سلیبس دیکھا تھا بعد والے پانچ لیکچرز میں ہم نے نون کو کور کیا تو نون کی ساری ڈیٹیل اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ڈسکرپشن بکس میں پلی لسٹ کا لنک مل جائے گا آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹوپک پڑھو نون اینڈ ایٹس کائنٹس آج ہم اوپر اوپر سے پڑھو نون کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اور اس کی کائنٹس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے بعد میں اس کی ساری کائنٹس پہ الیدہ الیدہ ویڈیو آئیں گے جس میں فل ڈیٹیل آپ کو مہیا کی جائے گی تو آج کی ویڈیو میں صرف ایک پڑھو نون کی ڈیفنیشن اور اس کی کائنٹس کے نام اور ان کی تھوڑی اسی وضاحت تو چلیے آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات ہوتی ہے what is پڑھو نون پڑھو نون کیا ہوتا ہے پڑھو نون کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نون ایکوی ویلنٹ ایکوی ویلنٹ یعنی کہ نون کی مساوی نون کے ایکوال یہ ایک وائد ہوتا ہے جس کو ہم پڑھو نون کہہ دیتی ہیں نون ہے نا ایک جگہ فرض کیا ایک جگہ نون لکھا ہوئے تو اس نون کو یہاں بھی لکھا ہوئے اس نون کو یہاں بھی لکھا ہوا ہے اور اس نون کو یہاں بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم صرف ایک دفعہ ہی وہ نون لکھا رہنے دیتے ہیں باقی جگہ پہ ہم پڑھو نون کا یوز کر لیتے ہیں باقی جگہ پہ ہم پڑھو نون کا یوز کر لیتے ہیں نون کی جگہ پڑھو نون کا use کر لیتے ہیں اب پڑھو نون کا use کیوں کرتے ہیں نون تو کتنا چھوٹا لکھا ہوا تھا نون 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 لیکن ہم بار بار پڑھو نون پڑھو نون پڑھو نون کیوں لکھ لیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو نون میں چار لیٹر ہیں اور پڑھو نون میں جو ہے وہ سات لیٹرز ہیں اب نون چھوٹا ہے پڑھو نون لینٹھی ہے لیکن اگر نون کی اگزیمپل دیکھی جائے تو نون کیا ہوتا ہے کسی چیز کا نام ٹھیک ہے کسی چیز کا نام ہوتا ہے تو کسی چیز کا نام لینٹھی بھی ہو سکتا ہے تو اس لینٹھی نام کو بار بار یوز کرنے کی بجائے ہم ایک چھوٹا سا وائٹ رکھ لیتے ہیں جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پڑھنون کہہ لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا نام ایک بہت لینٹھی نام ہے آپ کا تو اس لینٹھی نام کے بجائے آپ کو ایک چھوٹا سا نام رکھ دیا جائے تو اس جو چھوٹا سا نام آپ کا رکھا گیا ہے پیار سے جو آپ کو بلایا جاتا ہے اس کو ہم پرانون کہہ دیں گے یا آپ کو پرانون کی اگر ایک definition بتائی جائے تو ہم کہیں گے کہ اپرانون اپرانون is a word پرانون ایک word ہوتا ہے used instead of a noun جو کہ نون کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پرانون کو آپ اس طرح میں کہہ سکتے ہیں پڑو پلاس نون یعنی کہ پڑو کا مطلب کیا آ گیا instead of instead of اور پلاس نون کا جاگی نون کی جگہ use ہونے والا جو وائڈ ہوتا ہے اس کو پرانون کہتے ہیں اگر میرے ایک ٹیچر تھے تو ان کا نام علی احمد صابر صاحب تھا تو ہم بار بار انہیں احسر علی احمد صابر صاحب کہنے کے بھی اگر ہم ان کا ایک چھوٹا سا نام رکھ لیں صرف ایک وائڈ پہ مشتمل وہ نام ہو ہم بار بار اس نام سے ان کو پکاڑیں تو وہ کیا ہوگا وہ پڑو نون ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ پڑو نون ہو جائے گا لیکن یہ نام تو ہم خود سے رکھ رہے ہیں لیکن کچھ انٹرنیشنلی یعنی کہ انگلیش کی گریمر کے حساب سے کچھ نونز کو خاص پڑو نونز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے وہ اب ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اب کیسے نونز کو کیسے پڑو نونز میں تبدیل کیا گیا ہے اب وہ انہوں نے پرسنلی تو نہیں نا کیا میں اپنے دوست کا ایک چھوٹا سا نام رکھ لوں میں کسی کا چھوٹا سا نام رکھ لوں لیکن گریمر میں انہوں نے کس طرح کیا یہ ہم ٹائپ سے سمجھتے ہیں تو پڑو نون کی جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ دس ٹائپ سے کسی بکس میں تھوڑی بھی لکھی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم بریفلی ڈسکس کریں گے ایکسپلینیشن کریں گے اس لئے یہاں پہ ٹین ٹائپس ہیں تو کائنڈز آف پڑو نون دیکھتے ہیں کائنڈز آف پڑو نون پڑو نون کا پہلے کنسپٹ سمجھ لیں کہ ایک بڑا نام تھا اس کو بار بار یوز کرنا ہمارے لئے ڈیفکلٹ ہوتا تھا تو ہم نے اس بڑے نام کی جگہ ایک چھوٹا سا نام رکھ لیا ایک چھوٹا سا وائٹ رکھ لیا جس کو ہم بار بار ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پڑو نون آگیا اگزیمپل اس کی دیکھ لیں کہ سر علی احمد صابر صاحب ہمارے ٹیچر ہیں سر علی احمد صاحب صاحب بہت ہی اچھے ہیں سر علی احمد صاحب صبح صویرے اٹھتے ہیں سر علی احمد صابر صاحب روزانہ کالے جاتے ہیں تو یہ سر علی احمد صابر صاحب کی جگہ ہم ایک وائٹ رکھ لیتے ہیں گرامر میں وہ ٹھیک ہے تو پہلی دفعہ میں نے کہہ دیا کہ سر علی احمد صابت صاحب ہمارے ٹیچر ہیں نیکسٹ ہم وہ کا وائڈ یوز کری جائیں گے وہ صبح صویرے اٹھتے ہیں ارزانہ کال جاتے ہیں تو یہ جو وائڈ میں وہ یوز کر رہا ہوں یہ سر علی احمد صابت صاحب کی جگہ یوز کر رہا ہوں تو وہ میرے پاس پڑھو نون آجائے گا ان کا جو اتنا بڑا نام ہے سر علی احمد صابت صاحب تو وہ نون ہے لیکن ان کی جگہ جو میں وائڈ کا یوز کر رہا ہوں وہ تو وہ میرے پاس پڑھو نون ہے کائنڈز آف پڑھو نون دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی تو سب سے پہلی کائنڈ آ جاتی ہے پرسنل پڑھو نون پرسنل پڑھو نون ٹھیک ہے پہلی ہم نام دیکھ لیتے ہیں پھر ہم ان کے کام دیکھ لیں گے پھر نیکسٹ آتی ہے امپرسنل پڑھو نون امپرسنل پڑھو نون نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے پڑھو نون پڑھو نون پڑھو نون نیکسٹ ہمارے پاس آئے گی ریف لکسی پڑھو نون اینڈ امپرسنل پڑھو نون ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آئے گی ڈیمونسٹریٹیو پڑھو نون ڈیمونسٹریٹیو پڑھو نون ٹھیک ہے اسی طرح آ جاتا ہے انٹیروگیٹیو پڑھو نون انٹیروگیٹیو پڑھو نون ٹھیک ہے اسی طرح ایک ٹائپ ہمارے پاس آ جاتی ہے indefinite پڑھو نو indefinite پڑھو نو ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس آجاتی ہے type distributive distributive پڑھو نو اور ایک type ہمارے پاس آجاتی ہے relative پڑھو نو یہ کیا ہوتا ہے ابھی ہم ان کی تھوڑی تھوڑی سی explanation دیکھ لیتے ہیں تو کتی ہیں types ہو گئیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور ایک ہمارے پاس رہ گئی تو وہ ہوتی ہے reciprocal reciprocal تو نہیں لکھا نہیں لکھا تو وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں reciprocal reciprocal pronoun ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس total 10 types ہو گئی number one number two number three four five six seven eight nine and ten یہ ہمارے پاس 10 types ہو گئی تو پہلی بات تو ہمیشہ آپ نے یہی یاد رکھنی ہے کہ جہاں کہیں بھی word noun آگیا جہاں کہیں بھی word noun آگیا تو آپ نے noun کو ذہن سے نکال دینا ہے آپ کے ذہن میں جو آیا تو وہ آئے گا name ٹھیک ہے noun یہاں کہیں بھی آگیا آپ نے noun کو ذہن سے نکال دینا ہے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آئے name ٹھیک ہے وہ name کسی person کا ہو سکتا ہے وہ name کسی place کا ہو سکتا ہے اور وہ name کسی thing کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ کے ذہن میں آگیا پڑھو noun پڑھو noun تو اس کا مطلب کیا ہے کہ noun کی جگہ use ہوتا ہے تو noun کی جگہ use ہوتا ہے یعنی کہ instead of یا in place of noun ٹھیک ہے جب noun کی جگہ use ہوتا ہے تو noun کیا ہے یعنی کہ کسی نام کی جگہ use ہوگا instead of a name ایک نام کی جگہ use ہوگا ٹھیک ہے اور نام کن چیزوں کا ہوتا ہے ایک person ٹھیک ہے ایک place یا thing ٹھیک ہے ان تین چیزوں کا نام ہوتا ہے دوبارہ گوڑ سے دیکھئے گا کہ دیکھے نا کہ theory وگڑا جو ہے وہ books پہ لکھی ہوتی ہیں میں تو آپ کو یہاں پہ تھوڑی اسی definitions وگڑا بتا دیتا ہوں لیکن اگر آپ نے theory لینی ہونا تو وہ internet پہ بے توہاشا مل جائے گی books میں اتنی زیادہ theory لکھی ہوگی لیکن آپ نے اس ویڈیو کا انتقاب سمجھنے کے لئے کیا ہے تو آپ کو سمجھ آنی چاہئے اس لئے میں بیٹھا ہوں اور زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے noun جہاں کہیں بھی آگیا ذہن سے سارے خیال سائیڈ بھی ہو جائیں گی name name word آنا چاہئے یعنی کہ یہ نام ہوتا ہے noun کیا ہے نام ہوتا ہے کسی جگہ کسی شخص کا کسی جگہ کا کسی چیز کا جب پڑھو نون آگیا تو پڑھو نون noun کی جگہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی نام کی جگہ یہ word use ہوگا اس کو پڑھو نون کہیں گے اور وہ نام جو ہے وہ کسی person کی جگہ کسی place کی جگہ اور think کی جگہ جو word use کی جائیں گے وہ پڑھو نون ہوں گے ٹھیک ہے اب person person دیکھیں نا اگر person کی جگہ پہ use کیا جائے اگر کسی person اگر فرض کیا کوئی person آگیا اب دیکھیں نا person بھی ہو سکتا ہے نا یہ دیکھیں person place اور think یہ تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں کے نام ہوتے ہیں اور ان تین چیزوں کے نام کو ہم نون کہتے ہیں اور اگر ان کے ناموں کی جگہ کوئی word use کی جائے تو وہ پڑھو نون ہوں گے اگر person کی جگہ کوئی اگر کوئی person کا نیم ہے اور اس کی جگہ ہم کوئی word use کر رہی ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے personal پڑھو نون personal پڑھو نون ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی ٹائپ دوارہ گوڑ سے دیکھ لیں ٹائپ نمبر ون کیا تھی personal پڑھو نون اب باقی جو چیزیں بچتی ہیں place اور thing ان کے بھی نام ہوتے ہیں اور ان کے نام کی جگہ پہ جو ہم words کا use کریں گے ان words کو ہم کیا کہیں گے impersonal پڑھو نون impersonal پڑھو نون ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آپ سیکنڈ سمیسٹر میں جا کے پڑھیں گے یا انگلیش کمپری ہنشن اور کمپوزیشن میں تو وہاں رائٹنگ ٹکنیک میں کچھ ٹیمز آتی ہیں جن میں پریفکسز اور سفکسز ہوتی ہیں اگر ہم ان کی اردو دیکھیں تو سابکے اور لہکے ہمارے پاس سابکے اور لہکے آتے ہیں یعنی کہ پریفکسز اینڈ سفکسز آتے ہیں یہ پریفکسز اور سفکسز کیا کرتے ہیں یعنی کہ اگر اس کی چھوٹی سے اگزیمپل دوں تو اگر ہمارے پاس ایک وائیڈ آئی کمپریہنسیو یعنی جس کو سمجھا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں کمپریہنسیو لیکن اگر اس سے پہلے میں پریفکسز کا یوز کروں یعنی کہ اگر ایک ایم لگا دوں اس سے پہلے ایم کمپریہنسیو تو اس کا مطلب کیا بن جائے گا جس کو ہم سمجھا نہیں جا سکتا اس کا مطلب تھا جس کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک ایم لگا دیا اس کا مطلب ہے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا اسی طرح پرسنل پڑھو نہ ہوں پرسن کے نام اور ایم پرسنل کیا ہوگا یہاں پر پریفکسز کا یوز کیا ہے تو جو کہ پرسن کے نام نہ ہو کسی اور چیزوں کے نام ہو ان کی جگہ ہم جو ورڈز یوز کریں گے اسے ایم پرسنل پڑھو نہون کہتے ہیں تو امید کرتا ہوں پہلے دو ٹائپس کی سمجھ آئی ہوگی اب اب ہم ان کو لکھ کے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ٹائپ ہمارے پاس آتی ہے پرسنل پڑھو نہون پرسنل پڑھو نہون پرسنل پڑھو نہون کیا آتے ہیں چھوٹی چھوٹی دیفنیشن دیکھیں گے اب یہ نہیں کہ آپ نے ہائی لیول کلاس کی سٹوڈینٹ اور جو میں یہاں پہ تھوڑا سا بتانے لگا ہوں آپ وہی وہاں پہ لکھا ہے بلکہ ان کے لیے لیتا ویڈیوز آئیں گی ان میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا آج ہم تھوڑا سا اوپر اوپر سے اوپر ویو ہی لیں گے ٹھیک ہے this is this is used instead of a person instead of a person یہ ایک پرسن کی جگہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے پرسن کے نیم کی جگہ جو ویڈیوز کیا جاتا ہے ان کو ہم پرسنل پرونون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پرسنل پرونون کون کون سے ہوتے ہیں آئی یعنی کہ میں وی ہم یو وہ ہی وہ شی وہ لڑکی دے ہم ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہو رہے ہیں یہ کسی شخص کی جگہ پر use ہو رہے ہیں اگر میں کہوں گا اپنا نام لے کہ میرا نام یہ ہے تو اس کے بعد جو میں بار بار کہوں گا میں یعنی کہ میرا نام محسن ہے میں صبح سے ویڈے اٹھتا ہوں تو جو میں word use کر رہا ہوں میں تو اس کی انگلیس جو ہوگی وہ آئی ہوگا ٹھیک ہے اکٹھے میں اور علی دوستے ہیں ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو وہ جو use میں word کر رہا ہوں اس کی انگلیس ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح you he she day تو جب ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس وقت ہم ان کی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نیکسٹ ڈائب ہم دیکھتے ہیں impersonal پڑھونوں کی impersonal پڑھونوں impersonal پڑھونوں it is it is used for non-living things یا lower animals ایڈسٹرہ جو non-living things ہوتی ہیں ان کے لئے بھی ہم impersonal پڑھونوں کا use کرتے ہیں اور جو چھوٹے animals ہوتے ہیں جیسے کہ mouse ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم non-living پڑھ کے آئے تھے کہ اگر ہم چھوٹے animals کی بات کریں تو ان کو بھی neuter gender کہہ دیا جاتا ہے یعنی کہ جس کا کوئی gender نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جو چھوٹے animals ہیں ان کو بھی بے جان چیزوں میں شامل کر دیا جاتا ہے تو impersonal پڑھونوں ایسی چیزوں کے نام جو کہ بغیر زندگی کے ہوں اور lower animals کو بھی انہی میں شامل کر کے impersonal پڑھونوں کا use کیا جاتا ہے تو impersonal پڑھونوں ایک ہی ہے ہمارے پاس جسے it کہتے ہیں ٹھیک ہے it کو ہے وہ ہم impersonal پڑھونوں کہتے ہیں اب اس کی ایک چھوٹی سے اگزیمپل اگر ہم دیکھیں تو اگزیمپل بلکے بعد میں ہم discuss کریں گے یا جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ٹائپ نمبر ہم تھری دیکھتے ہیں possessive پڑھونوں possessive پڑھونوں possessive جہاں بھی آگیا آپ نے زیادہ سب سے پہلے جو ہمارا جاتا ہے تو ہوتا ہے ملکیت ظاہر کرنا بڑا پن ظاہر کرنا تو یہ denote کرتا ہے it denotes possession یہ possession کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کون سے ورڈز ہوتے ہیں ان ورڈز کو ہم دیکھتے ہیں جیسے mine میرا ٹھیک ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یوٹس اس کے علاوہ ہز اس کے علاوہ ہرس ٹھیک ہے اور دیرس اس کے علاوہ مائی آور یور ہز ہر دیر ایٹس ایٹس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ possessive pronoun ہوتے ہیں باقی مزید discussion ہم پھر جب ان types کو briefly discuss کریں گے پھر دیکھیں گے اب type number 4 ہمارے پاس آجاتی ہے reflexive pronoun and emphatic pronoun reflexive pronoun and emphatic pronoun ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں these are farmed by adding self these are farmed یہ جو ہوتے ہیں reflexive and emphatic pronouns یہ بن جاتے ہیں یا ان کو بنائی جاتا ہے by adding add کر کون سے وائٹ self یا selves ٹھیک ہے وہ کیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا تھا my تو اس کو reflexive اور emphatic pronoun میں لے کے آنے تو یہ my self ہو جائے گا ٹھیک ہے our تھا تو یہ ہو گیا ourselves your تھا تو آگیا yourself اس طرح yourself بھی ہوتا ہے زیادہ ہو himself herself self themselves themselves اور itself ہمارے پاس کیا ہے reflexive یا emphatic pronouns ٹھیک ہے next time type number 5 دیکھتے ہیں demonstrative pronoun demonstrative pronoun تو اگر ایک چھوٹی سی definition دیکھیں تو this is used for unknown that has already been mentioned and ٹھیک ہے یہ اس noun کے لیے یہ جو word ہوتے ہیں demonstrative pronoun یہ اس noun کی جگہ use ہوتے ہیں جو کہ پہلے ہی already mention کر دی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ noun جن کو پہلے ہی mention کر دیا جائے ان کی جگہ پہ جو word use ہوتے ہیں ان کو demonstrative pronoun کہتے ہیں جیسے example دیکھیں کون سے words this ہو گیا that ہو گیا these ہو گیا those ہو گیا those یہ these آ گیا یہ those ہو گیا اور it ہو گیا example دیکھ لیں کہ this is my house یہ میرا گھر ہے تو یہ جو ہمارے پاس house ہے اس کو پہلے ہی mention کر دیا گیا تھا یہ میرا گھر ہے تو اس کے لیے یہ word use کیا گیا یعنی کہ this والا word use کیا گیا یہ demonstrative pronoun آئے گا known کی جگہ یوز کیا گیا یعنی کہ دیکھیں گھر میرا ہے لیکن اس کو پہلے mention کر دیا ہے پھر اس گھر کے لیے جو word use کیا گیا ہے اس نام کے لیے جو اور word use کیا گیا ہے تو ہمارے پاس this ہے ٹھیک ہے تو next ہم دیکھتے ہیں type number 6 type number 6 indefinite pronoun indefinite pronoun جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جس کو define نہیں کر سکتے indefinite اب پھر یہاں پہ prefix کا use ہوا ہے define کا مطلب ہے جس کو define کر سکتے ہیں جس کی طریف کر سکتے ہیں indefinite جس کو define نہیں کر سکتے تو this is used for this is used for a non specific person thing یہ کسی ایک خاص شخص یا چیز کے نام کے بارے میں نہیں use کیا جاتا thing یعنی کہ ہمیں specific person یا thing کا نہیں پتا ہوتا لیکن پھر بھی ان کے لئے ہم کچھ words کا use کرتے ہیں جن کو ہم indefinite pronoun کہتے example سے دیکھتے ہیں تا کہ سمجھ آئے اب میں کہتا ہوں کہ کہتا ہوں جیسے example any کوئی اب کوئی کون ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کون لیکن کوئی نہ کوئی ہے تو ضرور نہ ہمیں اس خاص شخص کے بارے میں نہیں پتا جیسے کہ ایک کلاس میں اگر سو بچہ بیٹھا تو اس میں سے کوئی شخص بول پر ایک سیٹی مار دیتا اور پھر چھپ کر جاتا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سیٹی کس نے مار ہے یعنی کہ مجھے ایک خاص شخص یا اس چیز کا نہیں پتا کہ جو بول ہے تو میں کہ کسی نے سیٹی مار رہی ہے تو وہ کسی جو آگیا اس کے نام کی جگہ جو ورڈ میں use کہ رہا ہوں وہ کسی تو کسی جو انگلیش اب دیکھیں کہ یہاں پہ بہت ساری چیز پڑی ہوئی ہیں تو ان ساری چیز کے نام کی جگہ میں یہ بھی کہ سکتا ہو کچھ چیز پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس indefinite pronoun میں آئے گا اس کے علاوہ no one کوئی نہیں کوئی ایک بھی anybody anybody somebody ان کا use کیسے ہوتا ان words کا یہ بھی ہم next briefly discuss کریں nobody اس کے علاوہ آجاتا ہے many کئی اس کے علاوہ everyone all ٹھیک ہے تو یہ ساری کیا ہے indefinite pronoun تو اب next ہم 7 type جاتے ہیں distributive pronoun distributive pronoun distributive pronoun اگر ہم distributive کو کریں تو اس کمانی ہوتا ہے تقسیم کر دینا ٹھیک ہے distribute کر دینا تو اگر ہم اس کا دیکھیں two refer two persons are persons are things things one at a time one at a time ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک نام دے دینا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ تین لڑکے کھڑے ہیں تو ان تینوں کو ایک ہی وقت میں ایک ایسے word سے مخاطب کر دینا جو ہر کے لئے use کیا جا سکتا ہے جیسے each میں کہہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہر کوئی ٹھیک ہے اسی طرح ایدر ایدر دو کے درمیان ہوتا ہے یا یہ یا یہ نایدر نہ وہ نہ وہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتا ہے جتنے بھی کھڑے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان کو مخاطب کرنے کے لئے یا ایک ہی وقت میں ان کو ریفر کرنے کے لئے جو ان کے اصل ناموں کی جگہ جو ویڈ یوز کیا جاتے ہیں ان کو جسٹیبیوٹیو پڑھو نون کہتے ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائپ نمبر ایٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ریسی پروکل پڑھو نون ریسی پروکل پڑھو نون ریسی پروکل پڑھو نون کیا آتے ہیں تو ریسی پروکل ریلیشن تو ویڈ یوز کرتے ہیں اس کو ریسی پروکل پڑھو نون کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم اس کی ریفنیشن دیکھیں تو ایچ اس کے جو ویڈ دیکھیں ایچ ہے اس کے علاوہ ادھر اگر کوئی ایک چیز ہے تو اس کے الٹ یا اس کے علاوہ جو چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگی وہ ادھر ادھر دین یہ یعنی کہ اس چیز کے علاوہ جو چیز ہوگی تو اس چیز کے علاوہ جو چیز ہوگی تو وہ ہمارے پاس اس کا نیم تو اگر ہمیں اس کی نیم کی جگہ جو ویڈ یوز کریں گے وہ ادھر ہوگا فرض کیا ہے کہتے نیکس ٹیپ دیکھتے ہیں ٹیپ نمبر نائن تو ہمارے پاس آتی ہے interrogative pronoun interrogative interrogative پڑھو interrogative کا تو سبی کو بتا ہوگا کہ جب ہم questioning کے لیے کوئی sentence use کرتے ہیں اس کو interrogative sentence کہتے ہیں interrogative جہاں بھی آئے تو وہاں question کا ذکر لازمی ہوگا تو at the beginning interrogative pronoun کیا ہوتے ہیں وہ words ہوتے ہیں جو کہ at the beginning of sentence for questioning یہ ایسے words ہوتے ہیں جو کہ sentence کے شروع میں آتے ہیں questioning کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ question کرنے کے لیے تو noun کا use نہیں کیا جاتا تو noun کی جگہ pronoun use کرتے ہیں تو یہ pronoun کہاں سے آگیا ٹھیک ہے تو interrogative pronoun کا question ہوتا ہے نا یعنی interrogative pronoun کے لیے question پوچھا جاتا ہے اس کا answer جو آئے اس pronoun آئے اور اس noun کی جگہ جو word use ہوتا ہے اس کو pronoun کہتے ہیں example سے دیکھتے ہیں جیسے اس کے پہلے word دیکھ لیں who whose whom یہ کیسے use ہوتے ہم یہ بھی دیکھیں گے which what ٹھیک ہے what یہ چیز اب name جو ہوتا ہے کسی person کا بھی ہو سکتا place کا تو ہم کو پرسن والی example لے لیتے ہیں تو پرسن والی example دیکھ لیتے ہیں whose is this book ٹھیک ہے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اس میں اس noun کون سا ہے تو noun یہ بلا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں دیکھنا چاہئے یہ کیا ہے تو noun کو پہلے ہی mention کر دیا گیا اور پھر اس کے لیے جو word use ہو رہا ہے اس کو کیا کہ this اور this ہمارے پاس demonstrative pronoun ہے یہ دیکھا demonstrative pronoun کا پتہ چل گیا جو ہم type دیکھ ہے noun کو پہلے mention کر دیا ہے اور اس کے لیے word use کیا جا رہا ہے یہ demonstrative pronoun ہے اب ہم دیکھتے ہیں interrogative pronoun کیا یہ کتاب کس کی ہے تو اس کا answer کوئی نہ آئے گا کہ یہ کتاب اس کی ہے تو وہ جو اس کی word use کر رہا ہوں اس کے answer میں لیکن اس کے question کے لیے جو word use کی ہے وہ who is this book اس کے answer میں کسی نہ شخص کے نام کے question کے طور پہ جو میں word use کر رہا ہوں interrogative pronoun کے use طور پہ آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں last type جو relative pronoun and very important next last type relative pronoun relative pronoun کیا ہوتے ہیں یہ in the middle of a sentence of a sentence to join two sentences sentences by denoting relation یہ very important ہے ٹھیک گا notes میں لازم لکھ دیجئے گا to the antecedent 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 کیا ہوتا یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایسے words ہوتے ہیں جو کہ sentences کے middle میں use ہوتے ہیں اور دو sentences کو آپ پر میں relation کو جوڑنے کے لیے use ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں کہ یہ sentence ہے یہ sentence ہے تو یہ پہ word use کیا جائے گا ایک نام کی جگہ جس کو relative pronoun کہیں گے اور یہ اس کے relation کو آپس میں جوڑے گا ٹھیک ہے پہلے پہلے ہم word دیکھ لیتے ہیں یہ word کون سے ہوتے ہیں تو یہ words یہ ہوتے ہیں who 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 which ہے ٹھیک ہے اور which کے علاوہ that یہ words ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس relative pronoun ہوتے ہیں اب اس کی ایک example دیکھ لیتے ہیں تا کہ ہم easily اس کے سمجھ آسکے this is the why this is the why who stole my book who stole my book ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے this کا word use کیا گیا تو یہ کیا ہے why کو پہلے ہی mention کر دیا گیا ہے non کو پہلے ہی mention کر دیا گیا ہے پھر لگ جس نے اور جس نے کس نے اس لڑکے نے جس کون ہے وہ لڑکے کی جگہ اس کو بتانے کی جگہ جو word use ہو رہا ہے تو ہم relative پرونون کہیں ٹھیک ہے جہاں کہیں بھی پرونون آگیا آپ نے name find کرنا ہے یہ وہی لڑکا ہے جس نے میری کتاب چرائی تھی تو who کس کے لئے use ہو رہا ہے کون ہے وہ ہی لڑکا ہے لڑکا کسی کا نام ہے تو اس نام کے پیچھے جو words اس کے questioning کرنے یا اس کو بتانے کے لئے جو word use ہو رہا ہے وہ پرون آگیا نون جو ہے پرون نون کیا ہوتا ہے اس جگہ سب سے پہلے نون جہاں کہیں بھی آگیا آپ نے ساری سوچے بند کر دی نہیں ہے اور سوچ ساری بند کرنے کے بعد آپ نے کہنا کہ نون یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ صرف نیم ہے پھر اس نیم کے لئے جو words use کیا جا رہے ہیں ہم پرون کہتے ہیں تو امید کرتا ہوں پڑھو مینے instead of یا in place of noun جہاں کہیں بھی noun آگیا آپ نے name سمجھنا یہ next دیکھیں نون پڑھو noun کی kinds personal impersonal possessive reflexive emphatic reciprocal demonstrative interrogative indefinite distributive relative پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی noun آگیا تو noun کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کسی نہ کسی چیز پرسن کا place یا think name تو ان کے لئے جو words use کریں گے تو وہ ہمارے پاس pronoun ہوں پرسن پرسن کے بارے میں جو word use کیے جائے جو place یا think کے بارے میں یا lower animals کے جگہ پر جو words بولے جائیں ان کے نام کی جگہ پر جو words بولے جائیں وہ impersonal pronoun possessive possession کو شو کرتا ہے میرا ٹھیک ہے جیسے اس کا ہمارا یہ چیزیں اور reflexive pronoun کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کا ہم نے چھوٹا سا introduction یہی لیا کہ self یا selves کا اضافہ کر کے ہم reflexive and emphatic pronoun بناتے ہیں explanation بعد میں دیکھیں اس کے بعد ہم نے demonstrative pronoun دیکھا جس noun کو پہلے ہی refer کر دیا جائے اس کی جگہ پہ جو word use ہوتے ہیں ان کو demonstrative pronoun کہتے ہیں interrogative pronoun کے بارے میں دیکھا یہ ایسے words ہوتے ہیں جو سنٹینس کے شروع میں آتے ہیں اور questions پوچھنے کے لئے use کیا جاتے ہیں اور ان کا آنسر ہوتا ہے وہ ہی اس آدمی کا نام ہوتا ہے جن کی جگہ پہ ہم یہ words use کر رہے ہیں تو indefinite pronoun کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی definite person کے کے ان کی جگہ پہ جو word use کی جاتے ہیں ان کو redistributive pronoun کہتے ہیں end والا relative pronoun تھا یہ important تھا یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے یہ sentence کے middle میں آتا ہے اور antecedent relation بعد والی چیز کے ساتھ relation کو بیان کرنے کے لئے جو words کا use کیا جاتا ہے اس کو relative ریفر کرتے ہیں اس لئے ہم relative pronoun کہتے ہیں تو اس سے relate کرتے ہیں اس کا relation بتاتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی باقی اگر آپ نے کوئی ویڈیوز دیکھ نہیں ہوئی تو پولی لسٹ میں اس کا لنک مل جائے گا اب ہم ان ٹائپس کو بریف لی ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ انگی حوان